اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بڈن پر کلک کیچئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائق ٹی وی میں آپ کا محضبان ہے سان بڑھالوی اور میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر زہیر الدین جو گورنگر لہور سے چاری سال تک کانسلنگ سائیکالوجی پڑھانے کے بعد رٹائر ہوئے اور ہم ان کی سپیشلائزیشن اور ان کی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ساری تجاویز جو کانسلنگ کرتے رہے ہیں ساری مبارد وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت فیملیز کی فیملیز کا بریک ہونا کو بڑی بات نہیں سمجھی جاری طلاق ہونا کو بڑی بات نہیں سمجھی جاری اور ماں باپ لڑکی یا لڑکے کو طلاق ہو جائے تو اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے کہ کوئی صورت صفائی کی کوشش کر لے یا اکٹھے بیٹھ کے ایسا حل ڈونڈ لے کہ جسے یہ بریک نہ ہو اور اسی طرح جو نئی نسل ہے اس میں لڑکی ہو یا لڑکا وہ کوئی کمپرومیز کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے اپنی بات پر کہ میں نے کہہ دیا یہ ہی ہونا ہے لڑکی بھی کہتی ہے جہاں میں یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی وہ چیز چلی گئی جو میرے اور آپ کے دور میں تھی اس کا کیا حل ہے آپ کے نزدی کوئی صورت نکل سکتی ہے یہ اتنی مسئلہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے سوسائیٹی کی اقدار بدل چکی ہے جو واپس لانا بڑا مشکل ہے جب واپس لانا مشکل ہوگی آپ کے لئے کبھی زمانہ گزرا ہوا زمانہ واپس بھی آتا ہے نہیں آتا یہ مسئلہ جو ہے اسے پہلے ہم فیملی کو سٹیڈی کریں گے فیملی کو چک ایک بک ہے انڈیویجوال ان سوسائیٹی چک اس کا حوالہ دے کے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک انڈیویجوال کی سوشوگرام بنے تو اس میں آتی ہے ماں باپ اور اس کے بعد بچوں کو بینک بائیوں کی شکل میں لے لیں چک اور اس طرح ایک گروپ سوشوگرام اس کو کہتے ہیں رائی یہ گروپ ہوتا ہے یہ ایک فیملی کا ایک سوشوگرام بن جاتا ہے چک اس کے بعد اس کی قسمیں جو ہیں ایک قسم تو ہے سادہ فیملی اس میں تھوڑے افراد ہوتے ہیں رائی دوسری طرف بڑی فیملی چک اس میں زیادہ افراد ہوتے ہیں تھوڑی فیملی چھوٹی فیملی میں جیسے ایک میاں بیوی اور دو ایک دو بچے اور ساس اور سسر بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی بڑی فیملی میں یہ لارج سکیل پہ ایک ہی فیملی مثلا میاں بیوی کے علاوہ اس کے مامو اور خالہ اور بڑی تریکیس کی فیملی ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں بڑی فیملی میں بچوں پہ مامو خالہ چچوں کے اثرات بھی پہنچتے ہیں ہاں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں بلکل پہنچتے ہیں وہی میں بعد میں ارض کرنے والا ہوں جی جی کہ چھوٹی فیملی میں مسائل کم ہوتے ہیں رائی بڑی فیملی جب بڑی جس بارہ پندرہ لوگ ہو جائے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں وہاں مسائل بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں آج کل کے دور میں سمجھانے والے بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن توڑنے والے زیادہ لوگ ہیں رائی اس کے علاوہ میں چھوٹی فیملی اور بڑی فیملی دو قسم کی فیملی کو ذکر کر چکا ہوں رائی اور آگے چل کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی فیملی کے مسائل کم ہوتے ہیں ٹھیک اس کو ہنڈل کیا جا سکتا ہے بڑی فیملی میں مسائل زیادہ ہے کیونکہ ہر انڈیویجوال ہر فرد کا ذہن مختلف ہے ٹھیک ہوگی اتنی دور تک کسی کو سمجھانا ایک تو ٹائم کنزیومنگ ہوگا ٹھیک اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہر فرد کی اپنی اپنی رائے ہیں ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے ٹھیک چھوٹی فیملی میں یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے بڑی آسانی سے اور یہ طلاق کے مسائل جائے ہیں یہ حل بھی ہو جاتے ہیں بڑی فیملی میں مشکل جاتے ہیں لیکن بین تو کچھ ایسے مسائل بھی دیکھیں کہ جہاں بالکل ہی ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ نہیں جات سکی وہ تو انتہائی چھوٹی فیملی ہے ہاں اس میں کہاں سے مسائل پیدا ہو گئے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل مسائل ہی ہیں چھوٹی فیملی ہو یا بڑی ہو اگر ہوئے ہیں تو ہو جاتے ہیں اور اس کا میں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ بیوی کی طبیعتوں میں فرق آ جاتا ہے بیوی کی طبیعت آ رہا ہے خاند کی آ رہا ہے آگے بچے جو بڑے ہیں ان کی اور ہو جاتی طبیعت تو ان کا کٹھا چلنا مشکل ہو جاتا ہے وہ پرانے وقتوں کے لوگ یا فیملی جو ابھی تک چل رہی ہیں کچھ فیملی وہ سربائی کر جاتی ہیں موجودہ دور کی فیملی کو بڑا مشکل ہنڈل کرنا رائی تو آپ کے نزدیک اگر ایک مہمبا اپنے شادی کرنی ہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو اسے جو سیلیکشن کرنی ہے اپنی جہاں شادی کر رہے ہیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے یہ دیکھو ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے کچھ کٹھے رہ سکتے ہیں کٹھے رہنے کی اجازت ہے دونوں کو نہیں آرزی طور پہ آرزی طور پہ ملاقات کے دوران کٹھے رہ سکتے ہیں ملاقات کے دوران تو آدھے پونے گھنٹے آدھے پونے گھنٹے میں ویسے کٹھے نہیں اس طرح مذہب نے اجازت دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں دیکھنے والی وہ یہ ہیں کہ لڑکی کے والدین کو لڑکے کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے جس میں اس کی جاب اس کے والد کا خاندان کیا تھا پہلے اس کے والدہ کا خاندان یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں چیک اب بڑی فیملی میں تو زیادہ لوگوں کے والدین اور زیادہ محول دیکھا جاتا ہے چیک آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اگر وہ محول تو دیکھ کے کر لیا اس کے باوجود جو موجودہ دور ہے ڈاکس آب اس پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی سب سے پہلے لڑکی کہتی ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں اور پھر وہ لڑکے کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہے خوشی کرتی ہے کہ وہ اگرچہ اس کے ماں باپ ہا ٹوٹلڈ ڈیپینڈنٹ ہوں اس بچے پہ لیکن لڑکی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے ماں باپ سے الادہ کر دے اور وہاں لڑکی کی بعض ماں ماں اور بہنیں بھی اس میں اس کا ساتھ دیتی ہے کہ ہاں تم اس کو لے کے لیدہ ہو جاؤ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آج کل نوٹ کیا میرے پاس کئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں کوئی عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کچھ خاندانوں میں ہوتے ہیں جو جاننے والوں کے وہ بھی آ جاتے ہیں بہت بہت عجیب و غریب قسم کے کیس ہے اُتھ کا کوئی حالہ بتائیں اس اس مسئلے کا حال جو ہے آسان نہیں مشکل ہے مشکل ہے ایک جوڑا اگر طلاق میں فس جاتا ہے تو کئی جگہوں پہ اس کو جانا پڑتا ہے اگر وہ سنسیرلی ایفرٹ کریں کہ ہم مل جائیں واپس تو پھر تو آسان کام دیکٹر یا کاؤنسلنگ سائے کرو جس کے پاس چلے جائیں وہ اس کی بات سمجھ جائیں گے اگر وہ زیادہ مسئلہ گہرہ ہے تو پھر عدالتوں تک بتا جاتی ہے اور عدالت میں جب ایک کلہ جاتا ہے بندہ چاہے بیوی کی طرف سے ہو یا خاون کی طرف سے ہو تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں تو ایک ایسا بھی ایک میرے بڑے اچھے دوست اور بڑے اللہ افسر ان کی بیٹی پاکستان سے باہر بیائی ہوئی تھی تو وہ کہلنے گی جی میں نے طلاق لے رہی ہے اب مجھ سے اس دوست سے مشکل کیا میں نے مسئلہ کیا اب آپ پہانو گے ڈاٹ ساب مسئلہ ایسا سادہ اور عجیب غریب تھا جس کے ویسے وہ طلاق ہو رہی تھی کہ اتنا تھا کہ جو لڑکی کی جو چیزیں آپ کے لئے لاتی تھی پہننے کے لئے جوتی یا کپڑا اس کی ساس وہی جوتی اور کپڑا خود خرید لاتی تھی سیم ڈیزائن سیم جوتی اور وہ بچی اس سے زیچ ہوتی تھی کہ اسے وہی کوئی پہنا جو میں پہنتی ہوں یہ وجہ بن رہی تھی طلاق کی مجھ سے اسے مشکل کیا میں نے کہا میری بیٹی سے بات کھا دفع ہو میں نے بیٹی کو یہ مشکل دیا میں نے کہا دشرا کرو کہ اب تم آئندہ جب بازار جاؤ اپنے لئے جو سور یا جوتی خرید دو اپنے ساس کے لئے بھی وہی خرید لو اس سے دو تین دفعہ یہ نسخہ استعمال کیا تو ساس خود ہاتھ جڑ بٹھی کہ بیٹے میں بوڑی عورتوں تمہارے کپڑے اور طرح کہ میرے اور طرح کہ تم وہ کیوں لاتی جو جو تم پہنتی ہو تو اللہ نے کرم کیا وہ طلاق ہونے سے بچ گئی تو یہ چھوٹی جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں یہ بات آپ نے ٹھیک فرمائی ہے کہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اصل میں لا شعور میں بہت سی خاشات دبی ہوئی ہوتی ہیں جو شعور میں آکے اس کو انسان پوری کرتا ہے ایسی صورتحال میں باقیدہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے لا شعور باقیدہ کونسلنگ ہو کی لا شعور کی دبی خاشات کو چیک کریں وہ بہر آ جاتی ہے شعور میں پھر شعور سے لے کے آپ سریڈی کریں تو اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جار صاحب آہ آہ آئندہ اس سا کے کیس ہمارے پاس پی آیا ناظرین آپ نے غور کیا کتنی چھوٹی باتوں پہ باز دفعہ نوبر طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے ہم اللہ نے جو چیز سب سے زیادہ ناپسند کی وہ طلاق ہے تو ہمیں کوشی کرنی چاہیے ہم سطح تک نہ پہنچ اس سٹیج تک نہ آئے کہ جہاں جدائی ایک مجبوری